موسیقی 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 ہوتے ہیں نیچے والے جو ہوتے ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جی اچھا اگر چیزیں مہنگی ہیں وہ چالیس روپے کی چیز ساٹھ روپے کی کر دیں گے لیکن اس کو لینی پڑے گی میڈر کلاس فیملی اس کو. اچھا ہم دکھر ہم پاکستان کی بات پاکستان میں ہمارے پاس جو زیادہ تر ہے طبقہ وہ اس میں ہی مطلب کرتا ہے اسی کی اگر میڈر کلاس زیادہ ہمارے پاس اگر ریشو دکھا ہے تو زیادہ ہے تو جب بھی مہنگائی ہوتی ہے تو بہت زیادہ جو اثر ہے اس کے اپنے پڑتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ڈیویلپنگ فیس میں ہوتا ہے وہ اپنے ترقی جو ہے کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو اس کی ترقی کی رفتار ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے even کہ جو اس کی اس نے اپنی رکھی ہوتی نہیں کہ سائٹ پہ کوئی اپنی جمع کر رہا ہوتا ہے سیونگز ہوتی ہیں وہ بھی اس کے پاس نہیں بچتی ہے کہ وہ سیونگ بھی نہیں اتنی کر سکتا ہے کہ کوئی مشکل خدا نہاستا وقت آ جائے تو وہ اس مشکل وقت میں ان کو استعمال کر سکتا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا اپنا سٹینڈرڈ بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے یہ بھی مسائل ہوتے ہیں سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں کسی سے لے بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں تو بہت ہی تھن لائن ہے جس پر وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور مزید ان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں مہنگائی اتنی بڑھ گئی قوت خرید جو ہے وہ کم ہوتی گئی جس سے مزید مسائل آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی بجلی کے نرخوں میں ساٹھ فیصد سے زائد جبکہ گیس کے نرخوں میں ایک سو سٹھ سٹھ فیصد اضافہ تک ہو چکیا اور یو این ڈی پی کی حالی ہے ریپورٹ کے مطابق آج پاکستان کا متوسط طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہے اور کووڈ کے دوران بڑے پیمانے پر برطرفیوں اور تنخواہوں میں کٹوٹیوں نے متوسط طبقے کی مشکلات کو مزید بڑھایا اچھا مسیبت تو حمزہ یہ بھی ہے نا کہ مہنگائی بے روزکاری اور قوت خرید میں کمی کے دباؤ کے باوجود جو میڈل کلاس ہے ان لوگوں کے زمرے میں نہیں آتا ہے جو کہ سماجی تحفظ اور مدد کے لیے اہل سمجھ جاتے ہیں اور اس دوران جو یہ طبقہ ہے ان کی بچت کی شرعہ اس میں نمائی کمی دیکھی گئی ہے یعنی کہ وہی ہم سیونگ سے بات کریں وہ سیونگ کر ہی نہیں سکتے کہ خدا نہ ہاستا کوئی برے وقت میں ان کے پاس کوئی رقم گھر میں موجود ہو یا بینک میں موجود ہو تو وہ استعمال بھی کر سکیں آخر یہ تمام چیزیں جو ہمیں دیکھنی ہوں گی اور گورنمنٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے اس طبقے کو رکھ کے کوئی پولیسز جو ہے بنائی جائیں ابھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو میڈل کلاس فیملیز ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ فیل بھی یہ کرتی ہیں کہ شاید پولیسیز ہمارے لیے نہیں ہوتی ہیں ہم سے اوپر کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں یا نیچے کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میڈل کلاس جو ہے جو متوسط طبقہ وہ سکڑتا چلا جا رہا ہے اور مزید نیچے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے مجھے موقع دینے کا بات یہ ہے بلکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ میڈل کلاس جو ہے نا وہ اس وقت سب سے زیادہ پرابلم میں جو لور کلاس ہے وہ تو ہے ہی پرابلم میں ہمیشہ سے اور انفارٹنیٹلی آپ نے صحیح بات کی ہے کہ یہاں ہماری جو پالیسیز ہیں وہ بیسیکلی رگریسیو ہیں پراغریسیو نہیں ہیں یعنی جب ٹیکسیشن بھی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس ٹیکسیشن میں یا مہنگائی میں یعنی امیر آدمی کے لیے جو ہے نا وہ مہنگائی اتنی ہی ہے جتنی غریب کے لیے جتنی مڈل کلاس کے لیے ہے اب اس کے ہم تجزیے پہ آئیں گے تو مجھے ہمیں فیل ہوگا کہ میڈل کلاس اگر پہلے کوئی فیفٹی پرسنٹ تھی تو ابھی وہ سکڑ کے جو ہے نا وہ کوئی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ رہ گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہماری جو غربت کی لکی سے نیچے والے لوگ ہیں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ سے بڑھ کے فورٹی ٹو پرسنٹ تک چلے گئے ہیں اس کا دوسرا مطلب کیا ہے جب ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے یعنی آٹا چینی گھی تیل ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہ میڈل کلاس سکوئیز ہو کے وہ نیچے جا رہی ہے یہی پراغریسیو کلاس ہوتی ہے جو بیسیکلی مہنہ زیادہ کر رہی ہوئی ہے وہ اس اس کلاس کے نیچے جانے کی وجہ سے ہمارا جو ہیومن ڈیولیمنٹ انڈیکس ہے آپ دیکھیں کہ وہ روز بروز جو ہے نا اس کی ہیومن ترقی کا جو سارا دار و مدار تھا وہ اس انڈیکس پہ تھا یعنی آپ کی ایڈوکیشن بچے کتنے لے رہے ہیں آپ کی ہیلتھ کی کیا پوزیشن ہے آپ کی یعنی پاورٹی ایلیویشن میں کتنا رول پلے کر رہے ہیں اور اوورال جو ہیومن ڈیولیمنٹ انڈیکس کا کتنا بہتر ہو رہا ہے ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ میڈل کلاس کے سکوئیز ہونے کی وجہ سے ہمارا سب سے بڑا امپیکٹ جو پڑا ہے لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کی یعنی بچوں کی ٹوینٹی فائی ملین ڈھائی کروڑ بچے اس وقت جو ہے آؤٹ آف سکول ہیں اس کے لیے یہ ہمارا جو احساس پروگرام ہے اور ہمارا نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولیمنٹ ہے آر ریڈی اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو وضائف دیے جائے بچوں کو کسی طریقے سے وہ سکول جائیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو جو غربت بڑھ رہی ہے وہ بچے جو ہے بجائے اس کے کہ وہ کی سکول جائیں وہ تو اپنی ماں باپ انہیں کسی کمائی کے لیے بیج دیتے ہیں پرابلم اس میں اب میٹی فورڈ ہو گیا ہے اب یہ میڈل کلاس اگر سکیوز ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کرنے کے بجائے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا ہے اس چیز کو کنٹرول کرنا میرا خیال ہے فوری طور پر گورنمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ مہنگائی کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا روپی جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے روز بروز اب سٹیٹ بینک پاکستان نے کوئی ایسے ریگولیٹر کام کرنا تھا تاکہ روپی کو سٹیبل رکھتا وہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ مارکٹ فورسز پر انہوں نے سب کو چھوڑ دی ہے اب مارکٹ فورسز پر جب چیزیں چھوڑیں گئے جب پالیسی آپ کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے کی ان چیزوں کو ہم مستحکم کم از کم کر سکیں تاکہ جو میڈر کلاس آپ کا اتنی مہنگائی ہے تو اس میں ہی وہ ہے وہ سٹیبل اپنے آپ کو رکھ سکے بیسیکلی بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کو تو ایسی پالیسیز ڈیوائز کرنی ہے جو کہ وہ کوشش بھی کرتے رہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ہماری جو سٹیٹ جیکٹ ہے ایکانومی اور فینانسل پوزیشن کی وجہ سے ہمیں ار دفعہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے جب آئی ایم ایف کے آپ کو پتا ہے مذاکرات شروع ہوتے ہیں ابھی چار اکتوبر کو پھر میٹنگ ہونے جا رہی ہے تو اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ ان کے ٹارگیٹس ہیں ان کی چیزیں ہیں ان کو ہم پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں اب ہماری مجبوریاں اپنی جگہ پہ ہیں گورنمنٹ پاکستان کی مجبوریاں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن حقیقت باز یہ ہے کہ اب اس سے اندازہ لگائے کہ احساس پروگرام جو ایک سو دس بلین سے شروع ہوا تھا اس گورنمنٹ کے دور میں اب ٹو سکسٹی بلین پہ پہنچ چکا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگ اور غریب ہو رہے ہیں ہمارا جو میڈل کلاس ہے اور سکویز ہوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے احساس پروگرام کو ہم زیادہ اس کا دارہ کار بڑھا رہے ہیں سو دیٹ کے لوگوں کو کم از کم اس بھوک سے تو بچایا جائے جو بیسیکلی انتہائی غریب لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ہوتی ہے تو یہ میڈل کلاس کا ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ بلکل آپ نے صحیح آج اس پروگرام میں آئی لائٹ کی ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنا ہے اور گورنمنٹ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس طریقے سے ملک جو ہے وہ ترقی کی بجائے وہ تو رگریسی پالیسیز کی طرف آ جائے گا اور اس کے بعد ہماری جو ترقی کے اہداف ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے بلکل ایسے ہی ہے ایک بڑی تعداد میں جو طبقہ تھا وہ سروائیول کی جنگ اس وقت لڑا ہے اور یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ایچ ڈی آئی کا سر آپ نے ذکر کیا تھا ساتھ گورنمنٹ کی پالیسیز کے بھی ہم بات کریں لیکن میڈل کلاس طبقے کے پاس متوسط طبقے کے پاس خود کیا آپشنز ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ مطلب انہوں نے سروائیول کی جنگ بھی لڑنی ہے ساتھ انہوں نے پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں ان کے لیے بھی اپنی کنٹریبیوشن دے رہی ہونی ہے لیکن وہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو چکے ہیں کس طریقے سے وہ نئے مواقع جو ہیں اپنے لیے مت کریئیٹ کر سکتے ہیں اور ڈھونڈ سکتے ہیں ہاں نہیں میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جو میڈل کلاس ہے نا وہ تو ظاہر ہے ہر بندہ ایک کوشش کر رہا ہے کہ جی وہ اپنی سفیت پوشی کو بھی برقرار رہ سکے اور اس کے بعد وہ ایسی زندگی گزار سکے اس کے لیے وہ بڑی محنت بھی کرتا ہے اور وہ محنت ابھی بھی کر رہا ہے اور ہر دور میں کرتا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جو مین جو ایجنٹ آف چینج ہوتا ہے وہ ہماری گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں اب گورنمنٹ پالیسیز ایسی ہونی چاہیے جو بیسیکلی پروگریسیو ہونی چاہیے نہ کہ ریگریسیو اب ہماری ٹیکسیشن ہے ہم جو پہلے بھی بات کر رہے ہیں اب یہ ٹیکسیشن جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ایک جیسی اب ٹیکس لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ایک ریگریسیو پالیسی کے طور پر کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک غریب آدمی مزید غریب ہو جاتا ہے میڈل کلاس والا میڈل کلاس سے لور میڈل کلاس میں آ جاتا ہے لور میڈل کلاس والا غربت کی لکیر کے نیچے آ جاتا ہے اور جو امیر آدمی ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں چیزیں جو ہے نا ملٹیپلائی ہو رہی ہوتی ہیں یعنی کیپٹل جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور جو ایک لیبر ہے یا عام بندہ ہے جو محنت کر رہا ہے وہ غریب اور زیادہ نیچے جا رہا ہے چونکہ مہنگائی کی وجہ سے اس پہ جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ اس کی وجہ سے بہت اس کی یہ ہر چیز جو ہے نا ایفیکٹ ہو رہی ہے اچھا نہیں سار آپ یہ سمجھتے ہیں سار جو پالیسیز کی آپ بات کر رہے ہیں آپ درست کر رہے ہیں لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈل کلاس جو فیملیز ہیں انہوں نے شاید ضرورت سے زیادہ خرچے بھی اپنے بڑھائے ہوتے ہیں جن کو ہم غیر ضروری خرچے بھی کہہ سکتے ہیں اور بس ان کو منٹین بھی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے ایسے آلات کے اندر جب بہت زیادہ مشکلات ہیں ان کو اپنے گھر کی پالیسیز کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر سانی کرنی چاہیے کیا نہیں اس میں دیکھیں جی یہ ایکانومی جو ہے نا یہ بڑا انٹیگریٹڈ مارڈل ہے بیسیکلی ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یعنی جب کنسٹرکشن سیکٹر کو آپ کوئی ایمنیسٹی دیتے ہیں تو جب کنسٹرکشن سیکٹر جہاں پہ بوسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ چالیس انڈسٹریز جو ہیں اس سے وابستہ ہیں جو ساری ترقی کر رہی ہو آپ جو میڈل کلاس کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں بھائی ایک کنزمشن لیول جو ہے نا آپ اتیو کر لیتے ہیں اس کنزمشن لیول سے پھر نیچے آنا جو ہے نا ایک بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے جو آپ کا جو انکم گروپ ہے وہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے نیچے کھینچ کے لائیں گے اس لیے تھوڑی بہت تو وہ ہو سکتی ہے لیکن بیسکلی یہ لوگوں پہ زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتا لوگ تو غریب محنت کر رہے ہیں میڈل کلاس اپنی عزت رکھنے کے لیے وہ تو اپنی جتنی کوشش کر سکتی ہے کلکل ایسی ہے گورنمنٹ پالیسیز پر یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اب ایک سب بہت شکریہ آپ کا یہ میں پوچھ رہا تھا کیونکہ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ دو روٹیاں کھاتے ہیں وہاں پر ایک روٹی کھانا شروع کر دیں تو ہمیں جو سلوشنز ہیں وہ اس طرح کے مل رہے ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ پالیسیز ایسی ہونے چاہیے جو دیکھ کر ڈیزائن کی جا رہی ہو کہ میڈل کلاس فیملیز کو اس وقت سب سے زیادہ شاید پاکستان کے اندر نقصان ہو رہا ہے جو میڈل کلاس کی جو سردرد ہے وہ بھی ختم ہو سکے سردرد سے ہی جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سردرد اب کم کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے گولی کھانا ٹیبلٹ کھانے ضروری نہیں رہا ہے اچھا پتہ ہے یہ ایک اب یہ ایک ریسرچ بھی کی گئی ہے اور موسیقی سن کر بھی آپ جو اپنا سر کا درد ہے وہ ختم کر سکتے ہیں پاسٹو پر اگر میگرین کی بات کریں اور جو دوسرے جس طرح سے درد ہوتا ہے سر میں اس کی بات کریں تو دبا بنانے والی جو مشہور کمپنی ہے نیروفین اس نے بڑی محنت سے ایک میوزک ترطیب دیا ہے جسے تیون آؤٹ پین کا نام دیا گیا ہے اور اس سے آپ سپوٹی فائی پر سن سکتے ہیں وہاں جائیں اپنے آپ کو ریجسٹر کرانا پڑے گا آپ کو پہلے ویب سائٹ پر اس کی بات جو ہے وہاں پر میوزک سنیں اور جو آپ ریلاکس ہو جنگیوں کہتے ہیں کہ جو درد کرتے ہیں نا ہارمونز آپ کی جو ہوتے ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کم کہتے ہیں دھیما کر دیتے ہیں اور تب بھی سردرد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں بات رہا ہوتا ہے آپ توڑا سا ریلاکس فیل کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ کلیم سامنے آیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو جو سٹیڈی بتاتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ اسی فیصد جو لوگ ہیں وہ میوزک تھیرپی سے ہی بہتر ہو جاتے ہیں ان کو ٹیبلٹ کی طرف نہیں جانا پڑ رہا ہوتا اور جو میڈیسن کے مذر اثرات ہوتے ہیں وہی طبیعت پر نہیں پڑ رہے ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ جب میں نے یہ ریسرس سنی میں نے پڑی اور میں نے سوچا کہ میں جلدی سے سپاٹی فائی کو ڈاؤنلوڈ کروں تو میں آپ نے آپ کو پہلے تو ریجسٹر کرا ہے وہاں جاگے پھر میں نے کہا آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو پھر ڈاؤنلوڈنگ میں ٹائم آ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ میں پروگرام کے بعد ڈاؤنلوڈ کروں گے پھر میں دیکھوں گی کہ یہ واقعی کیا فرق پڑتا ہے اسے کی نہیں پڑتا ہے تو آپ لوگ بھی کرتے دیکھیں کہ ہو سکتا ہے فرق پڑھے یہ سر کے دری ہے یہ کسی ایسے شخص کے لیے نہیں ہے جو آپ کے لیے درد دے سر بن چکا ہونا تو اس کے لیے نہیں ہے اس طرح کی چیزیں ہیں یہ سامنے آتی ہیں میڈیسن کے مزر اثرات کو ختم کرنے کے لیے موکلف جو ہیں چیزیں وہ سامنے استعمال کی جارہی ہیں تو اس میں ایک میوزک تھیرپی بھی ہے جس سے ہم وہ ٹریٹمنٹ بگرہ کر سکتے ہیں شائکین کرکٹ کے لیے بھی ایک چیز دردے سر بنی ہوئی ہے بلکل وہ دردے سر بنی ہوئی ہے جس طرح سے یہ دوریں منصوب ہو گئیں اب دورہ نیوزیلینڈ کی بات کریں دورہ انگلینڈ کی بات کریں ان کے منصوب کے جانے پر جو پاکستانی ہیں ان کا غم و غصہ جو ہے وہ بھی تک کم نہیں ہو رہا ہے شائکین کرکٹ میں ابھی تک غم و غصہ جو ہے پایا جا رہا ہے بھومو مفریدی کی بات کریں تو انہوں نے دیگر ممالک کو بھارت کی چالوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہمزہ بھانجی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق کپتان کا یہ کہنا تھا کہ نیوزیلینڈ کی جانب سے دورہ منصوب کرنے کا فیصلہ غلط اور ناقابل خبول ہے اگر کوئی سیکیورٹی خدش آتے تو پی سی بھی کو بتاتے پاکستان کو بتاتے پاکستانی فورسز چھان بھی ان کر لیتی ہیں جبکہ ہم دیکھیں انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی اس کے پر بات کی جاری ہے اگر ہم بات کریں سابق کرکٹر اور کمنٹر بھی ہیں مائیک اپیورٹن انہوں نے کہا ہے کہ اسی بیچ چند الفاظ تو مشتمل علامی کے پیچھے نہیں چھپ سکتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ کہانی غائب ہو جائے مگر در حقیقت چیرمن بورٹ غائب ہو چکے ہیں انہیں ٹور نہ کرنے کی اصل وجہ سامنے لانا ہو اچھا یہ ٹور نہ ہونے سے یہ میچز نہ ان سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی ہم نے ٹیم کیا فائنل کرنی ہے اس میں تبدیلیاں کیا کریں لیکن اس کے اندر ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا کہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ سامنے آیا اور چوتھے روز بھی پنڈی سٹیڈیم میں دو مقابلے ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی ٹیم نے صدر پنجاب کو یک طرفہ مقابلے کے بعد ہرا دیا اور دوسرا میں جو ہے وہ سینٹرل پنجاب نے جیت لیا ہے خیبر پختونخواہ جو ہے اس کو شکست دی ہے تو اس سے ہمیں کچھ سمجھ لگ رہی ہے کہ پرفارمنس کیسی ہے ان تمام صورت جو چیزیں ہیں ان پر ہم نے بات کرنا سینئر سپورٹس انیلسٹ عبدالماجب بھٹی صاحب موجود ہے بھٹی صاحب السلام علیکم گوڈ مارنگ سر سر پہلے تو خیر بات کر لیتے ہیں نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے حوالے سے کیونکہ اب ہم ساروں کی نظریں اس کے اوپر ہیں کہ کون سا کھلاڑی سیلیکٹ کر لیا گیا اس کی پرفارمنس کیسی تھی ہمارا میڈل آرڈر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بری طرف فلوپ ہو رہا ہے آصف کو دیکھ لیں خوش دل شاہ سوہیب مقصود بری طرف فلوپ ہو رہے ہیں اور بیس سٹرائک ریٹ ہے جن کا آزم خان انہوں نے تین میچوں میں صرف پینتیس سکور کیا اور انتیس گندے کیلئی خمزہ آپ کو بھی صبح خیر لیکن واقعی alarming situation ہے کہ پاکستان نے پندرہ روپنے ٹیم کا اعلام کر دیا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے لیکن موسٹلی پلیئرز جو ہیں سیوہ شاہین شاہ آفریدی محمد رضوان یا بابا رازم اس کے لیے پاکستان کے تقریباً گیارہ بارہ کھلاڑی جو ہیں اس ٹورنمنٹ میں سٹرگل کر رہے ہیں اور بہت alarming situation ہے خاص طور پر بہت پلیئرز ڈینڈا گریہ آپ نے کام لیا خویب مقصود آمد حسنہل اس کے لیے پاکستان کی جو سلیکشن ٹیمٹی ہے اس کے لیے دیکھیں خطلے کی گھنٹی تو ہے ٹورنمنٹ میں اب ایک مہینے سے بھی کم بات رہ گیا ہے ٹی میں جو ہے تیاری کر رہی ہیں نیوزلینڈ کی ٹیم کے کچھ پلیئرز جو ہے وہ یوں ہی پہنچ گیا ہے ان کے بولنگ پہنچ ان کے جو بیٹنگ ان کا تعلق لگتا تھے بہت میں ایک نیا پینڈورانس باکس کھل گیا ہے ہمارے جو ٹیم کے پلیئرز ہیں ان کی فارم جو ہے وہ جاتی بھی نظر آ رہی ہے اس کا مدیب سلیکشن کمیٹی نے جہاں شروع میں غلطی کی تھی اب ان کو شاید اس کا احساس ہو رہا ہے سولہ اکتوبر جو ہے وہ کٹاپ ڈیٹ ہے ہو سکتا ہے کہ ہو گیا سکتا ہے لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ یقینی طور پر چار سے پانچ تبدیلیاں ہوں گی اچھا وہ کیا تبدیلیاں بھٹی صاحب ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک تو وہاب ریاض کی پرفارمنس کو دیکھ لیں تو دوسرے بہترین بولر ہیں ابھی تک کیا ان کی کوئی واپسی ہو سکتی ہے شویب ملک کی کوئی واپسی ہو سکتی ہے حیدر کو ہم نے بالکل سائیڈ لائن کر دیا تھا ہمارے پورے میڈل آرڈر سے حیدر کی پرفارمنس دو میچز میں بہتر ہے چھاست رنز ہیں ایک ففٹی ہے اس میں اچھا حمزہ اگر ہم کوئی نام کرتے ہیں نا جس طرح آپ کی شویب ملک کا نام دیا وہاں بھی آگئے ہیں سرکراز احمد پورپورمس کرنا ہے اور کچھ پلیئر پورپورمس کر رہے ہیں اگر ہم نے کچھ نام دینے کی کوشش کی تو سیلیکشن کمیڈی پاکستان کگن بول کہتا ہے کہ میڈیا خائشات کو خبریں بناتا ہے لیکن یہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں دیکھیں ان حقائق سے آپ پردہ پوشی نہیں کر سکتے آپ نے انفورچنیٹلی میں سیلیکشن کمیڈی کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں کو ٹیم میں ڈالا ہے جو میرے خیال میں ہمارے بیسٹ پلیئر نہیں تھے آپ نے آپ کی نیت پر ہمیں شک نہیں ہے لیکن میرے خیال میں یہ وہ تجربے کا ٹائم نہیں تھا ورلڈ کب دو ہزار سکولہ کے بات ورلڈ کب دو ہزار رکیس میں ہو رہا ہے لہذا ہمارے جو بیسٹ پندرہ پلیئر تھے جو پاکستان ٹیم کو اس یوی کی کنڈیشن میں اچھا پروپارم کر کے دے سکتے ہیں ان پندرہ پلیئروں کو لے کے جانا چاہیے چاہے اے ہو بی ہو تھی ہو جو بھی ہو لیکن سیلیکشن کمیٹی کو میرا خیال میں آپ ریکنسیلی کرنا پڑے گی جو انہوں نے اپنی سیلیکشن کی تھی میرا خیال میں اگر غلطی آپ سے ہو گئی آپ غلطی کا اعتراف کر لیں ٹھیک ہے اس بات کی کوئی سو فیصد گارنٹی نہیں ہے کہ اگر تین چار تبدیلیں ہوگی ہیں تو وہ بلکل کہ ان میں بہتری ہوگی ہے نہیں ہوگی بٹی صاحب اگر ہم آزم خان کی بات کریں تو بہت زیادہ آزم خان پر بھی تنقید کی جائے اور ان کی اگر ہم پرفورمنس دیکھ لیں تو وہ بھی کوئی اتنی متاثر کن پرفورمنس نہیں آپ کو لگتا ہے کہ پھر ان کو چینج کیا جا سکتا ہے والکپ کی اگر ہم بات کرنے ٹیم میں لیکن آزم خان بچہ ہے لیکن جیسے نا سیلیکشن کمیٹی نے جل بازی میں آزم خان کو ایکسپوز کیا ہے میرا خلق میں آزم خان کو بھی پریشر بیلڈ ہونا ہے جو جی اس کا سپینر دنیا میں سب سے بہتری میں سوائی کریٹ ہے یہ کہ سوائی کریٹ ہوگا لیکن میرا خلق میں ابھی رائٹ ٹائم نہیں ہے کہ ہم آزم خان کو دیکھیں جائے اور ان کا کیریئر یہیں پہ ختم کر دیں اس کے لئے آگے بہت سے ایڈیوز ہو لیں گے میرا خلق میں یہ موقع نہیں ہے کہ ہم آزم خان پر گیبل کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹس اب شاداب خان کی بات کر لیتے ہیں نائب کپتان ہے ہمارے ہم وکٹ ہی نہیں لے پا رہے ہیں اور ان سے زیادہ وکٹس ہیں عثمان قادر کی بالنگ کچھ بہتر ہمیں نظر آئی ہے پھر ہم اگر بیٹنگ کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو انور علی کے دیکھ لیں محمد وسیم جونئر کے دیکھ لیں ہمارے میڈل آرڈر سے زیادہ سکور تو ان دونوں نے کر رکھا اور وہ اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں اب یہ جو ساری صورتحال ہے ہم بھی اس لیے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو پھر برا لگتا ہے کیونکہ یہ تو وہ سٹیٹس ہیں جو آپ سکور کارٹ میں خود دکھا رہے ہوتے ہیں یہ وہ سٹیٹس ہیں جو ابھی آپ چلے جائیں تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ جی کہ یہ نمبرز ہیں اور ادھر ہمارا کھلاری کھڑا ہوا ہے شاداب خان کی پرفارمنس پہ کتنا بڑا سوالیاں نشان ہیں اور اگر حفیظ جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کمپرومائز کرنا چاہیے شاداب کے اوپر اچھا حفیظ بھی کل فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گیا ہے وہ ٹورنمنٹ کے انڈی کے میچز کھیلے بغیر واپس چلے گیا ہے کل رات کو حسن علی حسن علی کے گھڑنے پہ گیل لگی حسن علی ہے بھی الفٹ ہو گئے انہوں نے اپنا بالنگ کا پورا کوٹا نہیں کرائے لیکن دیکھیں ابھی بہت سیموں کے آٹھ سیموں کے ساتھ سکتی ہیں تیرہ نمبر کو اس ٹورنمنٹ کا فائنل ہے تو ابھی سیموں کے ساتھ سکتی ہیں اس دباؤں میں آکر ان کی پروپارمنس پر اور اثر پڑ جائے میرا فعل میں اگر سلیکشن کمیٹی سمجھتی ہے ایک آج سیموں کے اور دیکھ لیں لیکن شاداب خان بھی جو ابھی انیرڈ اور میکنڈیز میں ہم نے ٹورنٹی سیریز دیکھیں چھوڑا سا ایمپروپ پرفارمنس نہیں لیکن شاداب خان کی بھی بلکل ٹھیک آپ بات کر رہے لیکن ایک نائب کپتان کی پرفارمنس ہے ایک میش میننگ پرفارمنس ان کی طرف سے نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ بڑا انپورچنیٹ ہے کہ ہمارے جو سینئر سے ان کی پرفارمنس میں بہتری آنے کے بجائے ڈیکلائن آ رہا ہے مطلب جہاں وہ پہلے پرفارمنس کر رہے تھے اس سے بہتر پرفارمنس نہیں تو دیکھیں سوچنے کیلئے بہت کچھ ہے اس وقت ہمارے پاس ہیڈ کوچھ بھی نہیں ہے یہ پلینک کون کرے گا بابا راکس کا پل کر کیا ہیڈ کوچھ کا رول پسے پردہ بینٹ کا رمیز راجہ پلے کریں گے محمد وسلم کی سیلٹر پلے کریں گے لیکن لیکن الارمن سیچویشن کی جلدی سے ہمیں جو بھی پینک بٹن دبا دیں ایتا ہوں کہ آخری وقت میں افراد نفری ہو جائے گی تو بہت لپسان ہو سکتا ہے بھٹی صاحب ہم بات کریں ڈومیسٹک ٹوئنٹی کی بات کر رہے ہیں اگر اس ٹورنمنٹ میں آپ نہیں سمجھتے کہ پرفارمنس کی بیس پر اس کے اوپر سکوارڈ میں شامل کرنا چاہیے لیکن 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 ایسی سے کے بھی ایک ایس تو پیز ہے نا ان کو کندرہ پلے سے جام چاہیے تھے اس وقت پاکستان اگر چاہے تو چینجز کر سکتا ہے تو اگر سیلیکشن کے بیٹی سمجھتی ہے کہ کچھ پلیئرز ان کنڈیشن میں اتنے بڑے ٹورنمنٹ کے لیے کمل طور پر تیار نہیں ہے تو ان کا ریپلیسمنٹ چاہے شویر بھلک ہو چاہے ترکلاد احمد ہو چاہے شانواد دھانی اور اسمان قادر کار جی اوش میر ہمارے باہر بیٹے میں ان پلیئرز کو لے کر ایک بار ایک اچھی ٹیم بنا دے یہ ٹیم پاکستان کی ٹیم ہے نہ یہ امزہ کی ٹیم ہے نہ بھٹی کی ٹیم نہ آپ کی ٹیم ہے لہذا جو اس کو گراؤن میں اتار دے اگر یہ ٹیم پر فارم کرتی ہے تو ٹھیک ہے ادرواس ٹی ٹی ورلڈ کپ کے بعد ایک بڑا گرینڈ اوپریشن کریں جو جو لڑکے پر فارم کریں جو ہمیشہ پیلے بلکل یہ ٹائم تجربے کرنے کا نہیں ہے یہ ٹائم ورلڈ کپ کو دیکھنے کا ہے بہت شکریہ آپ کا ماجد بھٹی صاحب ترے پاکستان سے اب بات کر رہے تھے سب کی نظریں ہیں پسند کرتے ہیں کرکٹ کو اس پر نظریں ہیں ٹیم کیسے سیلیکٹ کر دی گئی ہے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں کچھ سمجھ بھی لگ رہی ہے کہ شاید کچھ چیزیں کچھ سیلیکشن درست نہیں تھی اب دیکھتے ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی ہے متوقع تو ہے کیوں جائے پرفارمنس ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اس سے تو مطلب ہم تو امید یہی کر رہے ہیں کہ چینڈنگز ہونی چاہیئے کیونکہ سیلیکشن کمیٹی کو یہ سوچنے چاہیئے جن کو سیلیکٹ کی ہے ان کی پرفارمنس کیسے کیا ان کو دیٹ بھی ہے 15 اوکٹوبر سے پہلے وہ کر سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور ہم سارے اسی لیے جو ہیں بہت زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نمبرز ایسے ہمیں نظر آ رہے ہیں امید کریں گے کہ ٹیم اچھی سیلیکٹ کی جائے گی اور جو چند تبدیلیاں ہوں گی وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو رہی ہوں گی ہمیں اجازت دیجئے پروگرام کے وقت ختم ہوا آپ نے بہت خیال رکھئے